تو فرنز یہ دیکھئے میں نے ان وائرز کو دھاگے کے مدد سے چار پیرز میں ڈوائیڈ کر دیا ہے اب آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی کہ کون سا بٹن کے لئے کون سا پیر یوز ہوگا السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ فرنز کو لیور اسمبلی یعنی کہ ہماری بائیک کی گریپس کی وائرنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو ہماری بائیک کی گریپس ہوتی ہیں اس میں کافی زیادہ وائرز ہوتی ہیں میں آج آپ فرنز کو آسان طریقے سے پیر بنا کر کہ کون سا وائر کس بٹن کے لئے کام آتی ہے اس کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فنکشن ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کو انبوکس کرتا ہوں اور اس کی پرائز آپ کو بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ دیکھنے میں کیسے لگتی ہے لیکن اگر آپ صرف اور صرف وائرنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سکرپ کر کے اس ٹائم پر جا سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو انبوکس کرتا ہوں یہ پورا سیٹ مجھے مجھے ملے ہے اس کی پرائز ہے پانسو بیس روپے اس میں یہ لیور اسمبلی کا پورا سیٹ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو اپن کریں گے اور اس میں یہ سیٹ آتا ہے پورا سب سے پہلے جہاں پر ہمارا یہ ریس کا پائپ لے گا یہ ریکھئے یہ آتا ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ کی ہماری یہ گریپ اس میں سوچ بھی لگا لگا آتا ہے فرانٹ پڑے کا ہمارا سوچ بھی یہ دیکھئے جب ہم اپنی بریک پیس کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بھار کو آیتی ہے اس طرح سے جب بھار کو آتی ہے تو اس کا کرانٹ اس میں آیتا ہے یعنی کہ دونوں کا کرانٹ ایک دوسرے میں آیتا ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا جو اس ویڈیو کا مین ہمارا جو مین پارٹ ہے وہ یہ ہماری لیفٹ سائیڈ والی یہ اسمبلی ہے اس میں دیکھئے اس میں روٹل نو وائرز ہوتی ہیں لیکن اس میں جو بٹن ہے وہ اس میں چار ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ ہائی لو والا بٹن اس کے بعد اون آف ہیڈ لیٹ اس کے بعد یہ انڈکیٹرز رائٹ لیفٹ اور اس کے بعد یہ ہورن اب میں اس کے پیرز بناتا ہوں اور آپ کو آسان طریقہ سے سمجھاتا ہوں کہ اس بٹن کے لیے کون کون سے وائرز جیوز ہوگی اس بٹن کے لیے کون کون سے وائرز جیوز ہوگی اور اس بٹن کے لیے کون کون سے وائرز جیوز ہوگی میں اس کے پیرز بناتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنز یہ دیکھئے میں نے ان وائرز کو دھاگے کے مدد سے چار پیرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کون سے بٹن کے لئے کون سے پیر یوز ہوگا سب سے پہلے یہاں پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے بائی کے انڈکیٹرز کے بٹن کے بارے میں کہ جب ہم لیفٹ پہ کرتے ہیں یا رائٹ پہ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارا یہ پیر یوز ہوگا یہاں بھی بیسکلی 3 وائرز ہیں ایک گری کلر کی ہے ایک ہماری سکائی بیلو کلر کی اور ایک اورنج کلر کی تو فرنز یہ جو گری کلر کی وائر ہے یہ ہماری لائے گی بیسکلی ہماری بائی کی ہیلیٹ میں پیچھے سے ایک وائر آرہی ہوگی گری کلر کی اس میں لائے گی وہ وائر کونسی ہوگی گری کلر کی وہ وائر ہوگی ہماری بائی کی فلیشر کی جب ہم انڈکیٹرز اون کرتے ہیں تو ہمارے جو بلب ہے وہ ہمارے اسنا بلنکنگ کرتے ہیں اس بلنکنگ کے کٹرول کرنے کے لئے ہمارا فلیشر کام آتا ہے تو وہ جو گریل کل کے وائر ہوگی وہ ہوگی ہماری بیسکلی فلیشر کی وہ اس میں جائے گی یہاں سے اس میں جائے گی اس کے بعد یہاں پہ جا کے کرنٹ رکھ جائے گا جیسے ہم اس کو لیفٹ سائٹ پہ کریں گے تو یہ اس وائر میں جو ہمارے پیچھے فلیشر سے کرنٹ آ رہا ہے وہ ہمارا اس اس اورنج کل کے وائر میں آجے گا اور جیسے ہی ہم اس کو لیفٹ سائٹ پہ کریں گے تو اس کا جو کرنٹ ہے جو یہاں پہ بلوک ہوگا تھا فلیشر کا تو وہ ہمارا آجے گا سکائی بلوکر کی وائر کے اندر ہے یعنی کہ یہاں سے جو کرنٹ آ رہا ہے فلیشر سے بیچھے سے وہ آ کے یہاں پہ بلوک ہو جائے گا جیسے ہی ہم اس کو لیفٹ سائٹ پہ کریں گے تو اس کا جو کرنٹ ہے وہ اس میں آجے گا جیسے ہم اس کو رائٹ پہ کریں گے تو اس گریل کر کے وائر آجے گا سکائی بلو کر کے وائر کے اندر تو میں بعد میں آپ کو اس کو وہاں پہ لگانا بھی دکھاؤں گا تو یہ ایک پیر تو ہمارا ہوگیا ہے کمپلیٹ باقی بجتے ہیں تین پیرز اب دوسرا جو پیر ہے یہ ہمارا ہے بسکل ہارن کا پیر اس میں ایک وائر ہے بلیک کلر کی اور دوسری وائر ہے یہ وائر نہ ہی یہ ہوگی سکائی بلو کر رکی نہ ہی یہ ہوگی لائٹ گرین کلر کی یہ ہماری بائک میں آپ کو جو ہماری بائک کی ہیلائٹ ہوگی اس میں ایک سب سے ڈیفرنٹ کلر کی گرین سکلر کی وائر نظر آ رہی ہونی ہے یہ بسکل ہی وہ وائر ہوگی اب اس کا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ہورن کا ہوتا ہے نا جو ہمارا آرخ ہوتا ہے وہ تو اس پر پیرا لگا لگا آتا ہے لیکن ہمیں صرف ایک پوائنٹ کے لئے یہاں سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے jest button کے لئے جیسے ہی یہ جو بلیک کرر کی وائر ہے یہ ہم نے بائک میں بلیک کرر کی وائر کا ساتھ attach کر دنیہ ہے کوئی بھی بلیک کرر کا پیرو نظر ہے نا یہ ہم نے بلیک کرر کی وائر ہے وہ اس پیرو میں attach کر دنیہ ہے اب بلیک کرر کے وائر آپ سب لوگ جانتے ہیں بائک میں بلیک کرر کی وائر ازا پوزیٹیو کرنٹ کے تحت use ہوتی ہے اب یہ رکھی tips یہاں پوزیٹیو کرنٹ آ گیا نما گیا جیسے ہی име ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ یہ qua جو میرے وہ گرین میں آ جائے گا اور یہ پھر ہاں پر ہے جب ہم اس بٹن کو پریس کرتے ہیں چونکہ بلوک ہو جیسے ہم پریس کو پریس کرتے ہیں تو پھر وہ کرنڈ اس میں آتا ہے پریس کرنے پر اس کا کرنڈ اس میں آ جاتا ہے تو یہ بھی میرا گیو گیا اس کے بعد یہ بات سمجھنے والی ہے یہ یہ جو ہماری یلو کلر کی وائر ہے یہ بھی ہم نے اٹیج تو یلو کلر کے ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے بیسکل یہ ساری وائر چونے ہیں نا یہ ہم نے کلر کے ساتھ کلرے میچ کرنا ہے تب ہی مارا کام ہو جاتا ہے لیکن ریزن میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں یہ یلو کلر کی وائر ہے ہماری بائک میں چاہیے ہمارے انڈیکیٹرز چلتے ہو میٹر کوئی لائٹ چلتی ہو کوئی بھی لائٹ چلتی ہو وہ ہمیشہ ہماری چلتی ہے بیٹری پر لیکن جو ہماری ہیلو کلر کی وائر ہے غارتی ہے اس میں جب ہم ریس دیکھتے ہیں ویسے ویسے زیادہ ہوتی ہے جب ہم ریس چھوڑتے ہیں ویسے ویسے کام ہوتی ہے وہ فنگشن بیسکل ہوتا ہے ہمارا صرف اس وائر کے بہنسی ہے یہ جو ہماری یالو کھول کی وائر ہے اب یہ کیے فرنس ہے اب یہ لو کی وائر ہے اس کا کیا ہوگا ہم یہاں پر پچھے سے ہماری آرہی ہونا ہے ہئی ہی لیٹ میں ہلیٹ میں ہوتا ہے ہم یہاں پر چک ر paramょ کٹ کریں گے کھر دیکھو وہ یہ لگ کے وائر ہے ہم نے یہاں چینٹ کر دیا ٹھیک ہے اس میں کرانٹ آ رہا ہے یہاں سے آتا آتا ہاں گریپ میں جائے گا اور فرنس یہاں پر اپنا سننا ہے یہاں پر یہاں coHEAT 우ON آ رہا ہے وہ آتا آتا ہاں اس گریپ میں آیا گا یہاں سے جب ہم اس بٹن کا on کریں گے ہمارا جو بٹن ہمارا اس کو جب ہم اون کریں گے تو ہوگا کیا کہ اس یلو اس یلو کرنٹ ایک تو ہمارا اس یہ جو ہماری براؤن کو کی وائر ہے اس میں بھی آ جائے گا یعنی کہ اس بٹن کو اون کرنے سے ہمارا یہ جو براؤن ہے اس میں تو آئے گا ہی آئے گا لیکن ساتھ ہی اس اس بٹن میں بھی چلے جائے گا یعنی کہ ہماری یلو کرنٹ کی وائر ہے اس کا کرنٹ اس کو اون کرنے سے ہماری یہ جو براؤن کو کی وائر ہے اس میں بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے current اس button میں بھی چلے جائے گا یہ Air böyleode decider ہوگا ہماری جو بائک کی highlight ہے وہ high پہ چلے یا low پہ چلے کیونکہ جو backlight ہے وہ تو اس کا ایک ہے فنکشن رہتا ہے تو یہ button decide کریا کہ ہماری جو بائک کی highlight ہے وہ high پہ چلے یا low پہ چلے جیسی ہم اس کو low پہ کرتے ہیں تو اس ہی yellow color کی wire کا current ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے یہ white color کی wire کے اندر جیسی ہم اس کو high پہ کرے گے تو یہ blue color کی wire ہے دارک بلو کر رکی اس میں کرنٹ آجے گا بسیقل یہ جو یالکور کی وائر ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہیلیٹ کو کرنٹ دینا ہے اور ہماری جو بیکریٹ اس کو بھی کرنٹ دینا ہے لیکن ہیلیٹ میں چونکہ دو پائنٹس ہوتے ہیں اس کے لئے یہ وانا بٹن کام آتا ہے بس فرنس ٹوٹر یہاں پر یہی وائرنگ ہونی ہے اب میں اس کو لگی جاتا ہوں بائیک کے اندر اور آپ کو وہاں پر شارع کرنا اس کو بتاتا ہوں تو فرنس یہ دیکھئے میں اپنی گریپس کی وائرس کو اپنی ہیلیٹ تک لے آنا ہوں اگر آپ فرنس جانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بائیک میں کیسے انسٹال کریں گریپس کو تو آپ مجھے سمپل نجھے کمنڈ کریں میں اس پر ایک الگ سے ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا اسے میں آپ کو وان ٹو آل سارا بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی بائیک میں گریپس کو انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں نے اسی ویڈیو میں وہ والا پارٹ بھی دکھا دیا ہے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے گریپس کوڑنے کے لئے ہمیں اپنے کارپٹر کے سلائے بھی کھولنے پڑتی ہے ریس کا پائی بھی ہمیں اپنا کھولنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمیں بائیک کی ریس کی جو کیبل ہوتی ہے وہ بھی تارنے پڑتی ہے اسی طرح ہمیں کلاچی کیبل بھی تارنے پڑتی ہے تو ویڈیو کافی لمبی بن سکتی تھی تو کچھ فرنس میں جو کہتے ہیں اتنی لمبی ویڈیو نہ بنائے کریں تو میں اس کی میں ایک الگ ویڈیو لازمی بناؤں گا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو صرف وائلنگ کے بارے میں بتاؤں گا اب یہاں پر ایک اور ہمپورٹن بات آتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ چار جب نے پیر بنائے تھے یہ آ رہے ہیں یعنی کہ یہ جو ہماری لیفٹ سائیڈ کی گریپ ہے اس کی وائرز یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل یہ چار پیرز ہیں اور جو ہماری رائیڈ سائیڈ کی گریپ ہے اس میں صرف دو وائرز آ رہی ہونی ہے یہ کون سی وائرز ہے میں نے کہا پہلے بھی بتایا یہ آپ کی بریک سوچ کی وائرز ہیں اب دیکھئے فرنس یہاں پر کتنے فنکشن ہیں ایک آپ کے انڈیکیٹر کے لیے ہے ایک آپ کے بریک سوچ کے لیے ہے ایک ہورن کے لیے ہے اسی طرح ہیڈ لیٹ کے لیے ہے اب اگر یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا وائرنگ اب اگر بیل فرز آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کے جو بائیک کے جو انڈیکیٹر کی وائرنگ ہے وہ آپ کی شارٹ ہے پچھے سے یہ وائرنیں آ رہی ہے اس طرح مسئلہ ہے اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اسی طرح اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بریک سوچ کی وائرنگ ہے وہ خراب ہے تو وہ اپنا کیسے ٹھیک کرنی ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے ہورن پر بھی بنی ہوئی ہے اس طرح ہیلیٹر میں بھی بنی ہوئی ہے بیک لیٹر میں بھی بنی ہوئی ہے تو یہ ساری جو ویڈیوز ہیں ان سب کے جو لنک ہے یہ میں آپ کو دے دوں کو ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ہی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کی وائرنگ ہے وہ پچھے سے خراب آ رہی ہے یا کہاں سے خراب ہو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ وہ سارا میں نے اپنی باقی ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ رکھئے اس کے ہم وائنگ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو یہ پیرز کو کھول لیں نہیں تو آپ پہلے اس کو ایسی انسٹال کر دیں یا یہ پیرز آپ لگا لیں اس کے بعد آبیشک اندھاؤں کو اتار لیں سب سے پہلے جیسے میں نے وہاں پر بات کی تھی ہم بات کر لیتے ہیں انڈکیٹرز کی کلر سا کلر میچ کرنے ہیں ریزی میں نے کہاں بتا دی ہوئی ہے سب سے پہلے یہ گری اکل کی وائر ہے یہ ہم نے کہاں ٹیچ کرنی ہے جو ہماری بائک کی پیچھے سے آ رہی ہوگی ہے گری اکل کی وائر ہے ہماری فلیشر کے لیے جو ہماری بلنگ کرتے ہیں انڈکیٹرز کو یہ ہم نے اس کے ساتھ ٹیچ کرنی ہے اب یہاں پر کوئی بھی آپ نے دیکھنی ہے صرف ایک ہی ایک ہی وائر آ رہی ہوئی ہے اس پوری ہائلائٹ میں اس کے علاوہ گری آپ نے اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر دی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ گری اکل کی وائر آ رہی ہے یہ پیچھے سے آ رہی ہے ٹھیک ہے بائک کے تو یہ میں اس کے یہاں پر اٹیچ کر دیتا ہوں یہاں سے کرنڈ ہوتا ہوا ہماری گریپ میں چلے جائے گا اب ہم جب اپنا انڈکیٹرز کا بٹن ہے اگر ہم کرتے ہیں لیفٹ سائٹ پر تو ہمارا یہاں سے کرنڈ ہوتا اس کے دو یہ دو پوائنٹس کیون ہیں یہ اس لیے ہے یہ جو اور انڈکیٹرز کے وائر آ رہی ہے اس نے چلنے تو ہمارے انڈکیٹرز لیفٹ سیدے والے ہیں لیکن لیفٹ سیدے ہمارے دو انڈکیٹرز ہوتے ہیں ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ آگے کی وائر ہے یہ دیکھیں فرنڈز سمپل کر رہے تھا کر رہے میچ کرنا ہے یہ فرانٹ انڈکیٹر کی وائر ہے لیفٹ سائیڈ والے اور سیم اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بھی یہ دیکھئے یہ اورنج کلل کی وائر ہے اب یہ بھی مارے بائی کے پیچھے سے آ رہی ہے لیکن لیفٹ سائیڈ والے انڈکیٹر کی یہ بھی ہم نے یہاں پر ٹیچ کار دے نہیں ہے ٹھیک ہے فرانس یہ ہوگی اس کے بعد اس پیر کی ایک وائر رہتی ہے یہ سکائی بلو کر رہی سیم آپ نے اب یہ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ کے شاروں کے لیے ہے رائٹ سائیڈ کے انڈکیٹر کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ٹیچ کرنی ہے ہمارے جو فرانٹ کا انڈکیٹر ہے اس کے اس کے بعد بیعک سے جو ہمارا رائٹ سائیڈ والے انڈکیٹر ہے اس کی وائر پیچھے سے آ رہی ہونا ہے یہاں پر ایک اور سکائی بلو کر رہی یہ دیکھئے فرانس یہ آپ نے ٹیچ کار دے نہیں ہے اور یہ آپ نے جو رب بر ہے یہ آپ نے لازمی لگانی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ کبر ہوتا ہے تک ہمارے وائرنگ شارٹ نہ ہو انڈکیٹر سے ہمارا کام ہو گیا ہے ایک پیار ہے کام ہو گیا اب ہم موف کرتے ہیں دوسرے پیر کی طرف جو کہ ہمارا ہورن کے لیے دیکھئے فرانس اس کی جو بلیک لڑ کی وائر ہے آپ کی بائک میں دو بیسکلی پیرز ہو گیا اگر ہونٹا سیڈی سیمنٹی تو میں دو پیرز آتے ہیں بلیک لڑ کے لیپ ٹائپ آتے ہیں ایک ہوتا ہے کلیپ ٹھیک ہے ایک اسی طرف سے اور بھی ہوتا نہیں چاہی لیکن مجھے یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے بلیک لڑ کے لیپ ٹھیک ہے تو میں سیمپل اس کے ساتھ کار دیتا ہوں پوزٹیو وائر کو ٹھیک ہے اور یہ دوسری ہے یہ بہت سی جو اگر ہونٹا سیڈی سیمنٹی ہو گئی اس میں تو یہ اسی کلیر کی ہو گئی لیکن بہت سی بائک میں یہ دار کلر کی بھی ہوتا ہے لیکن بہت سب سے مختلف ہوتی ہے جیسے کہ اس بائک میں بھی دیکھیں فرینڈز یہ دار کلر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہونٹ کی وائر ہے اس کے ساتھ میں ایسا ٹیچ کر دوں گا اب ہوگا کیا کہ جیسے میں اپنے بائک جو ہونٹ کا بٹن ہوں پریس کروں گا تو یہ بلیک کلر کی وائر کا جو کرانٹ ہے وہ اس میں آ جائے گا یہاں سے پھر ہمارے ہونٹ کو جائے گا جیسے میں بٹن کو چھوڑ دوں گا تو کرانٹ پھر نہیں جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے دو پیرز ہوں گے اب تیسرے فرینڈز تیسرے پیرز کی یہ جو وائر ہے یالو کلر کی اب بائک میں ایک ہی یالو کلر کی وائر نظر آ رہی ہو نہیں ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ یہ پیچھے ہمارے نیچے ٹاپ پہ سے آ رہی ہے اب اس کا کرانٹ دیکھیں فرینڈز جیسے میں نے اس کا اٹیچ کیا ہم بائک شارٹ کریں گے نا تو اس کا کرانٹ آجے گا ہماری گریپ کے اندر گریپ سے آٹومیٹکلی جیسے ہم نے اپنے ہیلو کلر کی وائر ہے اس سے کرانٹ یہاں پر تو آئے گا یہ جو ہماری براؤن کلر کی وائر ہے یہاں پر تو آئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اوپر ہیلو اور بٹن اس میں بھی چلے جائے گا اب یہاں پر آئے گا اس نے کہاں دینا ہے یہ ہماری پیچھے جو سیٹ کے جیسے جو وائر آ رہی ہے بیک لیٹ کی اس کے ساتھ یہ ریکھئے فرنس یہ بائر آ رہی ہے یہ تھوڑی سے نا الچی ہوئی ہے تو یہ ریکھئے یہ اٹیج کر دیا ہیلو لیٹ آن کرنے پر ہماری بیک لیٹ چلے گی کیونکہ یہاں سے کرانٹ آئے گا اور یہاں پر جائے گا اور اب جو ہائی لوگر بٹن پر کرانٹ گیا ہوگا وہ وہاں سے پھر مزید دو وائرز آ رہی ہونی ہے وہ ہے ہمارا تیسرا پیر ایک یہ وائیڈ کلر کی اور ایک سیم اسی دریقے سے یہ بیلو کلر کی اب کیا کرنا ہے ہماری بائی کے جو ہولڈر ہوتا ہے یہ دیکھئے فرنس اس کی تین وائرز ہوتی ہیں ایک وائر تو گرینگ سا ٹیچ ہوتی ہے جو ہمارا آرث ہوتا ہے باقی دو وائرز کلر سا کلر میچ کر دینا ہے آپ نے اگر ہم اپنے گریب کا بٹن ہائیپر کریں گے تو ہوگا کہ یہ جو کرانٹ ہے وہ ہمارا بیلو کلر کی وائر میں آ جائے گا اور جیسے ہم لوب کریں گے تو یہ اس کے بعد یہ جو وائرز کے وائر آ رہے اس میں آ جائے گا کرانٹ ہے تو یہ دیکھئے فرنس بس یہ ہی وائرنگ ہوتی ہے تو فرنس ہیڈ لائر کے بھی ہو گئی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم بریک سوچ کی وائرنگ کے بارے میں تو یہ دیکھئے فرنس ہماری جو اوپر گریب ہے جو ہماری لائر سایٹ بھولے اس میں دو وائرز آ رہی ہیں ایک وائر ہے پیور بلیک کلر کی اور دوسری ہے گرین کلر کی وائر ٹھیک ہے اس میں سے ایک جو بلیک کلر کی وائر ہے یہ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے بلیک کلر کے کلپ کے اندر یہ دیکھئے فرنس اور جو دوسری وائر ہے اس کو آپ نے آپ کی بائک میں ایک وائر آ رہی ہوں نہیں ہے گرین کلر کی اوپر لائن ہوگی یالو کلر رکھی ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے دوسری وائر اس کی بھی اس کی بھی یہ جو وائر ہے اس کے اوپر آنی چاہیی تھی یہ یالو کلر کی لائن لیکن انہوں نے دی نہیں جبکہ وائرنگ کے یہ سور ہوتا ہے آپ کو بائک میں آگے پیچھے کہیں بھی اگر آپ کو گرین کل کے وائر نظر آتی جس کے اوپر یالو کلر کی لائن جا رہی ہے تو وہ ہوتی ہے بلیک سوچ کی وائرنگ کے لیے اس سے میں دیٹیل سے ویڈیو بنائی بھی ہے تو یہ رکھیں آپ نے اس سے کنٹ کر دینا ہے تو بس یہی اس کا فنکشن ہوتا ہے فرنز میں آپ کو ہورن چلا کر یا اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے اپنی ہیڈ ڈائٹ چلا کر نہیں دکھا سکتا کیونکہ کافی زیادہ رات ہو رہی ہے کافی دیر رات تک میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو میں نے چاہتا کہ کوئی ڈشٹرب ہو تو آواز کافی زیادہ آئے گی تو یہی وائرنگ ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پر کسی بھی پوائنٹ پر آپ کنفیوز ہیں تو آپ نیچے مجھے کمنٹ کریں اور جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گئے ہیں بل فرز آپ نے انڈکیٹرز کی جو وائرنگ ہے وہ دیکھنے کے آپ کے بچے سے وائرنگ سٹیک آئے نہیں دی تو آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے ہورن کے دیکھنے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بریک سوچ کی وائرنگ ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اب وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہیڈیٹ پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے بیک لیٹے بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے ڈنک آپ کا مل جائے گئے ڈسکریپشن میں تو بس یہ ہی وائرنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ وائر اس کی دوبارہ سے اتر گئی میں دوبارہ سے یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سمپلی اپنی ہیڈیٹ کو بند کر لینا آتا ہے I hope آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی Thanks and Bye Bye